موسیقی ناظرین آداب میں ہوں اببار فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم سی نیوز انڈیا ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہتا کہ اچھے اور تجسی خبات سب سے پہلے دیکھ سکیں موسیقی بابری مزید رام جنم بھومی حق ملکت ماملے کے سنوائے روزانہ جاری موسیقی مسلم فریقین نے محکمہ آسار قدیمہ کی ریپورٹ پر اٹھائے سوال ڈاکٹر راجی دھون نے کہا گلتیوں کو اجاغر کرنے کا موقع دیا جائے سپریم کورٹ نے کہا 18 اکٹوبر کے بعد مزید سماعت کی اجازت نہیں دی جائے سترہ نومبر سے پہلے بابری مزید پر تقریبا فیصلہ آنا اکتا ہے 32 دن سپریم کورٹ میں کیا ہوئی بحث دیکھیں اس پر ہماری خاص ریپورٹ بابری مزید رام جنم بھومی حق کے ملکت کے مقدمے کی یومیا سماعت جاری ہے روزانہ انقلاب نے اس کو لیڈ خبر بنائی ہے جس کی سرخی کچھ اس طرح ہے بابری مسجد پر سترہ نومبر سے پہلے فیصلہ تقریبا تھے سپریم کورٹ نے کہا اگر چار ہفتے کے اندر اندر فیصلہ سنانا ہے تو پھر 18 اکٹوبر کے بعد ایک دن کا بھی وقت نہیں دیا جائے گا محکمہ آثار قدیمہ پر جاری بحث کے دوران ڈاکٹر دھون نے کہا ہم محکمہ آثار قدیمہ کی رپورٹ پر اب سوال نہیں اٹھا سکتے ٹھیک ہے لیکن اس کی خامیوں کو اجاغر کرنے کا موقع دیا جائے مولانا سید ارشد مدنی نے کہا سماعت کو ہندو مسلم نہیں حق ملکیت کے تناظر میں دیکھنا چاہیے تفصیلی خبر کچھ اس طرح آئے بابری مسجد رام جنم بھومی حق ملکیت پر اب سترہ نومبر سے پہلے فیصلہ آنا تقریب بنتا ہے کیونکہ خود سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 18 اکٹوبر کے بعد ایک دن بھی مزید سماعت کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ اگر چار ہفتے میں فیصلہ سنانا ہے تو یہ لازمی ہے کہ اسی تاریخ کو سماعت ختم کی جائے ہندو فریقین کے جانب سے مزید بحث کا وقت دیے جانے پر سپریم کورٹ نے برمی کا اظہار کیا اور واضح کیا کہ اب ممکن نہیں واضح ہے کہ 17 نومبر کو چیپ جسٹس آف انڈیا رنجنگوگوئی سب اکدوش ہونے والے ہیں چنانچہ اس سے پہلے وہ فیصلہ سنانا چاہتے ہیں سماعت کے بعد آئینی بینچ میں شامل ججوں کو کم از کم چار ہفتے کا وقت درکار ہے تاکہ وہ اپنا فیصلہ کلم بند کر سکیں چنانچہ سپریم کورٹ نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ 18 اکتوبر تک ہی سماعت کرے گا اور اب بحث کے لئے صرف سالے نو دن باقی ہیں دوسری جانب محکمہ اثار قدیمہ پر جاری بحث کا دوران مسلم فریقین کے سینئر وکیل ڈاکٹر آجیو دون نے چیپ جسٹس کے اجازت سے بحث میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ اس پر بحث غلط نہیں ہے اور ہمیں اس میں پائی جانے والی خامیوں کو اجاگر کرنے کی اجازت ملنی چاہیے انہوں نے کہا کہ وہ اس مسئلے پر جلد بحث کریں گے حلاوہ دی بابری مسجد حق کے ملکیت مقدمے کی سماعت کے 32 دن جمعیت علمہ ہند اور مسلم فریقین آل انڈیا مسلم پرسنل لابوٹ کی جانب سے ڈاکٹر آجیو دون نے چیپ جسٹس کے اجازت سے محکمہ آثار قدیمہ کی ریپورٹ پر بحث کی انہوں نے عدالت کو بتایا کہ سیویل پروسیجر کوٹ کے آرڈر 26 کے تحت مقامی کمیشنر کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی جگہ کا معاینہ کرنے کے بعد اس کی ریپورٹ عدالت میں پیش کر سکتا ہے لیکن اس معاملے میں کمیشنر سے علاوہ دائی کوٹ میں جرہ نہیں کی گئی تھی انہوں نے کہا کہ حالانکہ سنی واغبورٹ کی جانب سے تحریری اعتراض داخل کیا گیا تھا لہذا محکمہ آثار قدیمہ کی ریپورٹ کو زیر بحث لانا غلط نہ ہوگا ڈاکٹر دھون کے دلائل پر جسٹس چندرچون نے کہا کہ ہم ثبوت کی حیثیت پر دیئے گئے ماہرین کے تفسرے کو یہ اکثر نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں جس پر ڈاکٹر دھون نے کہا کہ وہ اس تعلق سے جلد بحث کریں گے انہوں نے عدالت کو مزید بتایا کہ گزشتہ روز کی بحث کے دوران ان کی دوست وکیل منعکشی ارولا نے محکمہ آثار قدیمہ کی ریپورٹ پر سوال اٹھائے تھے اس تناظر میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم محکمہ آثار قدیمہ کی ریپورٹ پر اب سوال نہیں اٹھا سکتے ٹھیک ہے لیکن ریپورٹ کی بنیاد پر بحث کی جا سکتی ہے واضح رہے کہ کل منعکشی ارولا کی جانب سے محکمہ آثار قدیمہ کی ریپورٹ پر سوال اٹھانے پر چیپ جسٹس نے انہیں کہا تھا کہ انہوں نے علاوہ آثار قدیمہ کی ریپورٹ دینے والے افسران سے جرہ نہیں کی تھی لہذا آج ریپورٹ پر وہ سوال نہیں اٹھا سکتے دوران بحث ڈاکٹر داون نے عدالت میں بیالی صفات پر مجتمع نوٹس بھی پیش کیے اور عدالت کو بتایا کہ ایسے معاملات میں جہاں کمیشنر سے جرہ نہیں کی گئی تھی مختلف عدالتوں نے مختلف فیصلے سنائے ہیں جس میں معاملے کو واپس دوبارہ سماعت کے لیے دینا آثار قدیمہ کی ریپورٹ کو خارج کر دینا جس پارٹی کے مفاد میں ریپورٹ پیش کی گئی ہے اگر فریق مخالب کو اعتراض نہیں ہے تو اسے تسلیم کر لینا نیز فریقین کو ریپورٹ پر اعتراض کرنے کی اجازت دینا شامل ہے انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو ہم عدالت میں دوبارہ سماعت کے لیے بھیجنے کی گزارش نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ انصاف کا تقاضہ ہے کہ ہمیں آثار قدیمہ کی ریپورٹ میں موجود خامیہ عدالت کے سامنے پیش کرنے کی اجازت دی جائے ڈاکٹر دھون نے کہا کہ محکمہ آثار قدیمہ کی ریپورٹ پر کسرہ سے اعتراضات کیے گئے تھے اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ عدالت اس کو قبول نہ کرے مگر ایسا نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ اگر سی پی سی کے قانون دس بریکٹ ٹو کے تحت علاقائی کمیشنر مقرر کیا جاتا ہے اور سپریم کورٹ کی آئینی بنچ اس پر کوئی فیصلہ دیتی ہے تو یہ ایک مثال بن جائے گی کیونکہ کراس ایگزامنیشن کی اجازت تلاعباد آئی کورٹ نے نہیں دی تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ آیا کوئی مندر توڑا گیا ہے یا نہیں پرکٹر دھون نے آگے کہا کہ قانون دس بریکٹ ٹو کے دوسرے حصے کے مطابق کوئی بھی فریق عدالت کی اجازت سے کمیشنر کی جانچ کر سکتا ہے اسی درمیان چپ جسٹس نے فریقین کو کہا کہ عدالت کے پاس اب صرف ساڑھے نو دن بچے ہیں لہذا فریقین کو کسی بھی حال میں ان کی جانب سے کی جانے والی بحث کو مکمل کرنا ہوگا تاکہ بقیہ چار ہفتوں میں عدالت فیصلہ لکھ سکے اگر بحث طویل ہوئی تو فیصلہ لکھنے میں دشواری آئے گی مسلم فریقین کی طرف سے روکیٹ مناکشی کی بحث جاری ڈاکٹر دھون کی بحث کے بعد مسلم فریقین مسلم پسنل لابوٹ کی وکیل مناکشی اروڑا نے محکمہ آسار قدیمہ کی رپورٹ پر ان کی جانب سے شروع کی گئی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے پانچ رکنی آئینی بینچ کو بتایا کہ محکمہ آسار قدیمہ نے رپورٹ میں کہا ہے کہ رام چبوترے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہاں رام کا جنم ہوا تھا جو مسجد سے باہر تھوڑے فاصلے پر ہے عدالت نے اسی بنیاد پر ہندووں کو اس پر اختیار دیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ تب ہوا تھا جب 1886 میں رام چبوترے پر ہندووں نے اپنا دعویٰ پیش کیا تھا محکمہ آسار قدیمہ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم صرف تلاش کیے گئے شواہد کو واضح کریں گے اور یہی اس معاملے میں ہمارا رول ہے انہوں نے عدالت کو مزید بتایا کہ خدائی میں 184 مقامات کی نشاندہی کی گئی تھی جبکہ تحقیقات صرف 20 فیصد مقامات کی ہی کی گئی نیز ان مقامات سے حاصل شدہ اشیاء کی کاربن ڈیٹنگ کی اہمیت پر انہوں نے روشنی ڈالی اور کہا کہ محکمہ آسار قدیمہ کے مطابق زمین کے نیچے موجود دھانچے کی تعمیر باروی صدی میں ہوئی ہوگی نیز محکمہ آسار قدیمہ نے یہ بات بھی قبول کی تھی انہیں ریسرچ کرنے میں شدید دکت پیش آئی تھی منعکشی ارولا نے کہا کہ فلور دو تین اور چار پر محکمہ آسار قدیمہ کی ریپورٹ میں کوئی ستون ملنے کی بات کہی گئی ہے یہ تمام فلور الگ الگ آہد کے ہیں تو کیسے محکمہ آسار قدیمہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہاں کوئی بہت بڑا ڈھانچہ رہا ہوگا انہوں نے کہا کہ اس ڈھانچے کا گھپ تحت سے کوئی تعلق نہیں ہے اے ایس آئی نے اپنی ریپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں ہر جگہ باقیات تھے مگر بابری مسجد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا البتہ انہوں نے رام چبوترے کی جگہ کو رام چبوترہ بتایا ہے انہوں نے کہا کہ جس بڑے ڈھانچے کی بات ہو رہی ہے وہ بارہ ماہ بعد مسیح میں بتایا گیا تھا اس کا گھپ تحت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہاں عیدگاہ بھی ہو سکتی ہے وہاں عیدگاہ بھی ہو سکتی ہے سب جانتے ہیں کہ عید کا رخ مغرب کی طرف ہوتا ہے تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ مندر تھا انہوں نے کہا کہ محکمہ آسار قدیمہ نے جن چیزوں کی تبتیش کی ہے اس کا مندر سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے نیز کاربن ڈیٹنگ کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کی قدامت کا اندادہ لگایا جا تکے منعکشی ارودہ نے کہا کہ دیواروں کی چوڑائی تقریباً دو میٹر تھی لہذا انہیں ستونوں کی ضرورت چنانچہ انہیں ستونوں کی ضرورت نہیں تھی جس پر جسٹس بورپڈے نے منعکشی ارودہ سے پوچھا کہ پچاس بنیادی ستون مختلف وقتوں میں بنائے گئے تھے نیز ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ چار ستونوں کی تعمیر مختلف زمانوں میں ہوئی تھی باقیہ چھالیس ستونوں کی تعمیر مختلف آئیام میں ہوئی تھی اس تعلق سے محکمہ آسار قدیمہ کی رپورٹ کا باریگوینی سے جائزہ لینا ضروری ہے کیونکہ محکمہ آسار قدیمہ نے صرف چار ستونوں پر ہی ریسرچ کیا تھا ہیڈوکیٹ منعکشی ارودہ نے عدالت میں فریق مخالب کے جانب سے پیش کیے گئے گواہوں کے بیانات پڑے جس میں انہوں نے آسار قدیمہ کی رپورٹ پر مسلم فریق کی جانب سے اٹھائے گئے اتراغات کا ذکر کیا ہیڈوکیٹ منعکشی ارودہ نے کہا کہ یہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ ایک مندر کے اوپر دوسری امارت کی تعمیر کی جا سکتی ہے جسے بعد میں رام جنم بھومی کا نام دیا گیا ہے ہیڈوکیٹ منعکشی ارودہ کی بحث آج نامکمل لئے جس کے بعد عدالت نے اپنی کاروائی کل تک کے لیے ملتوی کیے جانے کا حکم دیا تو یہ تھی 32 دن کی بحث اس بحث کے بعد صدر جمعیت علمائن مولانا سید درشد مدنی نے اپنے وقلہ کے ساتھ میٹنگ کی جس کی خبر بھی شائع ہوئی ہے جو اس طرح ہے بابری مسجد رام جنم بھومی حق ملکیت کی فریق اول جماعت جمعیت علمائن کے صدر مولانا سید درشد مدنی نے اپنے وقلہ کے ساتھ طویل میٹنگ کرتے ہوئے بحث کا جائزہ لیا میٹنگ کے دوران وقلہ کے استفسار پر انہوں نے اتمنان کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمارے وقلہ تمام تر ثبوت اور شواہد ایک ایک کر کے عدالت کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور انہیں امید ہے کہ عدالت ان تمام ثبوت اور شواہد کو نظر میں رکھ کر قانون کے مطابق اپنا فیصلہ دے گی انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ اصل معاملہ ملکیت کا ہے یہ ہندو مسلم تنازہ ہرگز نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت بداتے خود وضاحت کر چکی ہے کہ معاملہ آستہ کا نہیں ملکیت کا ہے اس لیے اسے ہندو مسلم کی نظر سے نہ دیکھا جائے اور عدالت پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے فیصلے کا انتظار کیا جانا چاہیے دوران کارروائی عدالت میں جمعیت علمہ ہن کی جانب سے ڈاکٹر راجیو دون ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ایجاز مقبول ایڈوکیٹ اکریتی چوبے ایڈوکیٹ کورتولین ایڈوکیٹ کور آدیت ایڈوکیٹ تانیہ شریع ایڈوکیٹ سدھی پارڈیا اور دیگر موجود تھے تو یہ تھی روزنامہ انقلاب میں شائع خبر جو کی بہت ساری چیزوں کو واضح کر رہی ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اب تقریبا یہ تیہ ہو گیا ہے کہ سترہ نومبر سے پہلے سپریم کورٹ بابری مسجد پر اپنا فیصلہ سنا دے گا اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کل جس طریقے سے سپریم کورٹ نے یہ بات کہی ہے کہ اٹھارہ اکتوبر کے بعد ایک دن بھی زیادہ سمات نہیں کی جائے گی کیونکہ انہیں مقدمہ لکھنے کے لیے چار ہفتے کا وقت چاہیے اس سے اس بات کی وضاعت ہو جاتی ہے دوسری بات یہ کہ محکمہ آثار قدیمہ نے جو باتیں پیش کی ہیں اس میں خامیاں ہیں جس کے لیے مسلم فرقائن کا مطالبہ ہے کہ کم از کم ان خامیوں کو اجاگر کرنے کا عدالت موقع دے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا عدالت مسلم فرقائن کو محکمہ آثار قدیمہ کی خامیاں اجاگر کرنے کا موقع دیتی ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت کچھ ساف ہو جائے گا ڈاکٹر ناسا خاتون ریزویگ رپورٹ ایم ایم سی نیوز انڈیا نئی دلی ناظرین ہم فرادروں کو بڑے خبروں ساتھ دیکھتے رہے ہیں ایم ایم سی نیوز انڈیا نئی دلی اور ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب اور شیئر کیجئے شکریہ خدا حافظ